فیروز خان کی جانب سے دلہن کو گھر لے آنے کے وقت ادکار کے بیٹے کی طرف سے والد کو خوش آمدید کہنے اور ان کے لیے کمرے کا دروازہ کھولنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد فیروز خان کو تنقید کا سامنا ہے فیروز خان نے یکم جن کو دعا نامی خاتون سے دوسری شادی کی تھی پتدائی طور پر ان کی شادی کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد ادکار نے شادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے نئی زندگی کی شروعات کی تصدیق کی تھی فیروز خان نے مارچ 2018 میں علیز سلطان سے پہلی شادی کی تھی جن کا شعبش سے کوئی تعلق نہیں تھا علیز سلطان اور فیروز خان کی شادی محض چار سال ہی چل سکی اور دونوں نے 2022 کے اختتام تک طلاق کی تصدیق کی تھی علیز سلطان اور فیروز خان کے دو بچے بھی ہیں جن کی عمرے پانچ سال سے کم ہیں اور طلاق کے بعد دونوں کے درمیان بچوں کی پرورش اور گھریلو تشدد کے معاملات پر قانونی جنگ جاری ہے اور ان کے کیسز تاحال زیر سمات ہیں فیروز خان کی جانب سے دوسری شادی کیے جانے کے بعد دلہن کو گھر لانے کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکار کی کمسن بیٹے سلطان اور ان کی اور ان کی دلہن کے لیے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں فیروز خان کے بیٹے والد کے لیے کمرے کا دروازہ کھولتے دکھائی دیتے ہیں جس پر سارفین نے اداکار کو آڑے ہاتھوں لیا بعض سارفین نے فیروز خان کو دلہن اور دلہے کا کمرہ دکھانے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ اداکار کو ذہنی صحت کے علاج کی ضرورت ہے اسی طرح زیادہ تر سارفین نے کمسن بیٹے کی جانب سے والد کے لیے دروازہ کھولنے پر فیروز خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ بچے کو تو یہ بھی علم نہیں کہ وہ کس لیے کیوں دروازہ کھول رہے ہیں زیادہ تر سارفین نے لکھا کہ جو نہ سمجھ بچہ اپنی ستیلی والدہ کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں کل کو یہی دروازہ اسی بچے کے لیے بند ہو جائے گا سارفین نے فیروز خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کومنٹ کیے کہ اداکار اب اس بچے کو ان کی ماں کے حوالے کر دیں بچے پالنا اداکار کے بس کی بات نہیں ہے